بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم تو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شرک کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار چکن یخنی پلاو ہے تو چلیے اس ریسپی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک دیٹر پانی لیا ایک پتیلی میں یہ ڈال دیا اس کو تھورا سا گرم ہونے دیں گے جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے این پاو چکن اور ساتھ ہی ڈال لیں گے ون ٹی سپن نمک اور یہ ڈال دیں گے ہم چکن کی سٹوک ریٹی کر لیں گے اس کے بعد ایک میں نے بڑا سائز کا مسٹر پتیلہ لیا اور میں اس کے اندر ایڈ کروں گے ہاف کپ آئل تو آئل ڈال لیں گے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی اور اس کو میں نے اس طرح سے سلائس میں کارٹ لیا اس کو براؤن کر لیا اور براؤن کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک بھرے سائز کا ٹیماتر اس کو اس طرح سے کارٹ لیا ون ٹی سپن لوں گے لسن کا پیسٹ ون ٹی سپن لوں گے گریٹ کی ہوئی ادھرک اور تین سے چار لیں گے ہری میڈچے اس کے ساتھ سے کارٹ لیا اور یہ کریں مسالی میں ہم لیں گے ون ٹی بلے سپن زیرا ون ٹی بلے سپن کالی میڈچے ثابت والی اور دو ایڈ کریں گے پانچ سے چھے لیں گے لونگ اور تین ڈالیں گے بھری الائچی یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے بھون لیں گے مسالوں کو اور آپ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپن لال مٹ چکا پاوڈر اور ساتھ ہی ڈال دوں گی ہاف کپ وپ کی ہوئی دہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور اب میں ایڈ کر دوں گی اس میں چکن جس کے ہم نے سٹاک ریڈ کرنے کے لئے کھا ہوا تھا سٹاک میں نے الگ نکال لی اور جو چکن یہ ایڈ کر دیں گے اور چکن کو اس مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے تو وہ چکن ہو گیا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی جو پانی جو ہم نے چکن کے بچ گیا تھا وہ والا پانی ہے یعنی کہ سٹاک ہے اور اس کا ہم ایک بوائل آنے دیں گے جیسے اس میں ایک بوائل آئے گا ہم اس میں ڈال لیں گے چاول ان کو میں اچھے سے نہ ہلا لیا تھا یعنی کہ میں نے اس کو ساف کر کے پانی میں بھی گھو دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکا ہم مکس کر لیں گے جب تک چاولوں کا پانی خوشک نہ ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ لگ سکتے ہیں اس کو کور کر دیں گے اور یہ چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا میں اس کو دم دے دوں گے تو یہ میں نے دم دے دیا تھا 20 منٹ بعد اس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یکنی پلاو ریڈی ہے تو اب ہمیشہ چاولوں کو کسی کھلے برطن میں بنایں اس سے یہ ہوگا کہ چاول بھی جو ہیں وہ کھلے کھلے بنیں گے تو ہمیشہ آپ جب بھی چاول بنائے تو کسی کھلے یا بھرے برطن میں بنائیں ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ لے جی میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا آپ بہت ہی مسئے کے بنائے رائے ویڈیو چلے گے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں چلیں جی آپ سبسکرائب کر کے میں آپ کا ویٹ کرتی ہوں چلیں جی کر دیا سبسکرائب تینکیو اور ساتھ جو بیل کا نشانف اس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے بیل آپ کو ملے گا اور آج کے اچھی بات سبر ایشی سواری ہے جو اپنے سوال کو گرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نصروں میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں آتھ رکھیں اللہ حافظ